لیکن ایک اور ویکسینیشن جس کا آپ کو کروانا بہت ضروری ہے مزانہ کی بنیادوں پر ایک بات کرتے ہیں کہ آپ جائیں خود کو ویکسینیٹ کروائیں یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے آپ سے جڑے پیاروں کے لیے کرونا وبا ہے احتیاط جس کی واحد جس کا حل ہے جب تک آپ احتیاط کریں گے تب تک آپ بچے ہوئے ہیں اچھی بات یہ ہے پوزیٹیویٹی یہ ہے کہ پاکستانیوں کو بھی اس بات کا بہت خوبی اندازہ ہو چکا ہے کیونکہ گیلپ سووے کے مطابق بیاسی فیصد پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ ایسو پیس پر عمل کرنا کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد فراہم کرتا ہے جبکہ صرف بارہ فیصد اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسو پیس وائرس کا پھیلاؤ نہیں روک سکتے گیلپ پاکستان کے حال یا سووے میں شہریوں سے جب ویکسین سے مطالق سوال کے گئے تو 38 فیصد پاکستانیوں نے ویکسین لگانے سے انکار کیا اور کہا کہ وائرس تشویشناک مرض نہیں جبکہ 42 فیصد شہری ویکسین سے مطالق ہچ کے چاہت کا شکار نظر آئے اور کہا کہ وہ ویکسین کے مضرح سہت اثرات جو ہیں اس کو لے کر پریشان ہیں اس سووے کے عداد و شمار اور عوام کی رائے سے مطالق مزید بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے اگزیکیٹیو ڈریکٹر گیلپ پاکستان بلال گلانی نے بلال بہت شکریہ آپ کے وقت کا گوڈ مارننگ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے کہ عوام کے عوام اب اس چیز پر ہمیں متحد نظر آ رہی ہے کہ جناب ایس اوپیز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اور اس سے آپ کوبیٹ سے بچ بھی سکتے ہیں سووے میں لوگوں کی جو اراث سامنے آئی جو ان کی رائے سامنے آئی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ بہت سارے سووے کرتے ہیں اس حوالے سے ایک وہ لاسٹ والا سووے مجھے یاد ہے جس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ تو ویکسین لگوانی ہے نہ ایس اوپیز پر عمل درامت کرنا ہے اب تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے سوچنے کے انداز میں بلکل ہم نے جب یہ سروے کیا تو ہمیں بھی ایک مصبت پیشرف نظر آئی کہ لوگوں کی رائے میں تبدیلی آ رہی ہے اور وہ ایک اچھی ڈائریکشن میں ہے اس میں ہم نے جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ویکسین لگوائیں گے تو تقریباً 65% جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم ویکسین لگوانا چاہتے ہیں جو کہ پہلے سروے جو جنوری 2021 میں ہوا اس سے کوئی تقریباً 20% سے زیادہ تھا تو آپ مجوریٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویکسین لگوانا چاہتے ہیں اسی طرح سے آرٹھ دس میں سے آرٹھ پاکستانی جو ہیں وہ ایس اوپی کے حوالے سے یہ سوچتے ہیں کہ اس کو فالو کرنے سے وائرس تو کم ہو جائے گا مگر تشویشنا بات جو ابھی بھی رہتی ہے وہ یہ کہ یہ جو تقریباً ایک تہائی پاکستانی ہے جو ویکسین نہیں لگوانا چاہتے ان میں جو خیالات ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ ہم ہمیں نہیں کرونا ہوگا تو اس لیے ہم ویکسین نہیں لگوانا چاہتے کہ یہ کرونا اگر ہمیں ہوگا ہی نہیں تو ہمیں پھر ویکسین کی کیا ضرورت ہے they still believe that کرونا doesn't exist بالکل almost 40% کا یہ خیال ہے کہ کرونا ایک conspiracy ہے تقریباً اتنوں کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ کرونا اگزسٹ نہیں کرتا ہے یہ جو آپ نے کہا کہ اتنے فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کرونا اگزسٹ نہیں کرتا یہ کیا شہری علاقوں سے ان کا تعلق ہے یا دہات سے ان کا تعلق ہے unfortunate بات یہ کہ شہری علاقوں میں ایسے سوچنے والوں کی تعداد گاؤں سے دہی علاقوں سے ایکشلی زیادہ ہے اس کی وجہ ہم نے تھوڑا دیافت کرنے کوش کی تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے لوگ جو سوشل میڈیا کو اپنا کی انفرمیشن سورس کہتے ہیں ان میں اس طرح کی کنسپیریسی تھیریز اور میس انفرمیشن ڈس انفرمیشن فیک نیوز اس کو وہ کیونکہ زیادہ دیکھتے ہیں تو اس لیے ان کے ذہن میں زیادہ تشویش ابرتی ہے اس میں ہم نے ہمیں یہ بھی محسوس ہوا کہ آہستہ آہستہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ ویکسین کی فرامی جو ہے اس وقت تک شہروں تک محدود ہے تو جیسے ایسے ویکسین شہر میں دستیاب ہوتی گئی تو لوگوں کی ہچ کے چارٹ میں بھی کم ہی آتی گئی تو باقی پاکستانیوں کے لیے بھی جب ویکسین ان کو نظر آئے گی جب ہم گاؤں تک ویکسین پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے چھوٹے شہروں میں جب اس کا سٹریس ہوگا کہ لگوائیں آپ نے انشاء دیکھا ہوگا کہ تقریباً اسلامباد شہر میں 30% اسلامباد کو حکومت کا دعویہ کہ ویکسین لگ چکی ہے مگر اگر آپ کسی قصور شہر چلے جائیں تو وہاں شاید 1% بھی نہیں ہے کسی قصور اگر آپ انڈیرہ سنٹ جالے جائیں گے تو وہ 1% بھی بہت زیادہ کیونکہ ویکسینیشن اور ایک بہت بڑا مرالہ تھا اور میں حکومت کو بھی کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کافی انیوزول نمبرز ویکسینیٹ کر رہے اگر آپ فالو کریں تو تقریباً ایک دن میں سوہ تین لاکھ لوگوں کو کل ویکسین لگی اور یہ نمبر بتدریج ایک لاکھ سے سوہ تین پر آ گیا ہے تقریباً بلکہ بلال صاحب آپ تو یوں بھی کہنا چاہیے کہ اب ویکسین موجود ہے ویکسین لگانے والے موجود ہیں سنٹرز موجود ہیں رش نہیں ہے لوگ کم ہیں سوچ شاید یہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے اس میں کچھ منفی سوچ پائی جاتی ہے اور کچھ مس انفرمیشن بھی پائی جاتی ہے ویکسین کے حوالے سے ہم نے سروے کیا تو تقریباً چار میں دس میں سے چار پاکستانیوں کا یہ بھی خیال تھا کہ ویکسین جو ہے یہ مفت میں نہیں لگے گی جو کہ بہت ہی alarming کی ہائے نمبر ہے عام طور پر انہوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہیلتھ حاصل کرنے کے لیے ہیلتھ فسیلیٹی تک پہنچنے کے لیے اور وہاں پر کسی ڈاکٹر کو فیس دینی پڑے گی تو ویکسین کے حوالے میں بھی وہ یہی سوچتے کہ شاید ویکسین جو ہے یہ پیسوں سے لگے گی تو اس طرح کی یعنی اگاہی بہت ضروری ہے خصوصاً جو چھوٹے شہر ہیں پاکستان کے وہاں پر اگاہی کے طریقے کو ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ جو ہیں ان کو پتا چلے ٹھیک ہے کہ ویکسین مفت میں ہیں اس طرح جاننا ہے اس طرح سے کانٹیک کرنا ہے اور جناب جی جو سوشل میڈیا پر افوائے ہیں وہ میمز آپ نے بھی پڑھی ہوں گی دو سال والی ان کو ذرا دماغ سے نکالنا ہے ذرا اب بس مجھے لاسٹ میں ایج بتا دیں کہ جو انکاری نظر آئے وہ کیا ہمارا نوجوان طبقہ تھا زیادہ جی انفرشنیٹلی جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شہری علاقوں میں لوگ زیادہ سوچتے ہیں منفی رویہ رکھتے ہیں اسی طرح سے یانگ ایج گروپ جو انڈر تھرٹی ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ ایکشلی ویکسین کے حوالے سے رائے اور کرونا میں جو کنسپیریسیز ہیں ان پر یقین وہ زیادہ پایا جاتے ہیں اگر اس میں بھی پرابلم یہی ہے کہ اس طبقے میں لوگ سوشل میڈیا سوشل میڈیا کا یوزر حالکہ ان کو سویے دیکھنا چاہے کہ انہی کے بزرگ لگوا کر آج چکے ہیں ویکسین در فٹن فائن ماشاءاللہ تو خود بھی اب ہمیں اس طرف بڑھنا ہے ویکسین لگوانے بلال صاحب تینکیو ویڈی مچ ساتھ موجود تھے آپ اور اس سرویس سے مطالق جو سٹائٹس ہم سے شیئر کرتے ہیں آگے لہور کی بات کرتے ہیں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی